دیکھیں ایک بہت بڑی خبر وارزون سے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ یوکرین کی طرف سے اب پلاننگ کی جاری ہے کہ زائپریزیا میں جو نیوکلئر پاور پلانٹ ہے وہاں پر حملہ بول جائے اب زائپریزیا کا جو نیوکلئر پاور پلانٹ ہے آپ جانتے ہوگے کہ اگر پوری یورپ کے ہم بات کریں تو ایٹس ون آف دا بیگسٹ نیوکلئر پاور پلانٹ یعنی جو چہرنوبل میں تباہی ہوئی تھی اگر وہاں پر یوکرین نے زائپریزیا میں حملہ بول دیا تو اسے کئی گناہ بڑی تباہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو آخری تنا بڑا سوسائیڈل سٹیپ اٹھانے کے بارے میں یوکرین کیوں سوچ رہا اور کیا واقعی میں یہ قدم اٹھائے جا سکتے اس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص موجود ہیں ڈیفینس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بریگیڈیر شردندو سر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ میجر جنرل ایس بی پی سنگھ سر موجود ہیں آج سنگھ سر میرا سوال آپ سے ہے یہ سوسائیڈل قدم کیوں ایسا سوچ کیوں رہا ہے یوکرین دیکھیں اس پہ دو تین چیزیں ہیں ایک دو سے دمکی دی ہے کہ یوکلیئر اٹیک کرے گے اس کے پاس کیا تاکت ہے کیا رسوسس ہے تو یہ تو ایک ہوا میں گولی چنانی والی بات ہے دوسرا آپ نے صحیح کہا ہے کہ زائپلزیزیا جو ہے اس سمیں سب سے سنسیٹیف سپورٹ ہے دنیا میں کیونکہ نیوکلیئر انرڈی پلان لارجیسٹ ان یورپ اور وہاں پہ رسیہ کا کنٹرول ہے اور وہ کنٹرول یوکرین چاہتا کہ باپس آئے اگر حملے کے ساتھ اس کو باپس لے گا تو ایسا نقصان ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک نیوکلیئر وار تو کیا وہ ریڈیئیشن جب لیک ہو جائے گی تو یوکرین کی بربادی ہو جانی ہے دیکھو ریسنٹلی کیا ہوئے وہاں پہ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ اپنی ڈیفینسز تیار کر رہے تھے اور دگیں کے دوران ہی کچھ ریڈیئیشن لیک ہوئی ہیں اور ریڈیئیشن سولڈرز کو بمار ہوئے ہیں وہاں پہ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے تو یہ دلنسکی جو اپنا پروپیکنڈا کر رہا ہے اسے بے شک انفرمیشن وار جیتی ہوگی پر ابھی آئی تنگ وہ ایکسٹریم میں جا رہے ہیں جو کہ قابلیت کے مطابق اس کی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی اور میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی لائے آئی اے 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 بھی ایسا سٹیپ قدم نہیں ہونے دے گا اس میں تو سارے ملک نیٹو بھی بولیں گے کہ بس رک جاؤ کہیں ایسا تو نہیں شردندو سر کہ اب یکرین کے لیے زلنسکی کے لیے وہ فرسٹریشن کا پوائنٹ آگیا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ میجر کانٹر آفنسیف کی بات بول رہے تھے لیکن روس اس سے بڑے حملوں کو انجام دے رہا ہے تو کچھ بھی ہو جائے بھلے یکرین تباہ ہو جائے لیکن زیپریزیا پر حملہ کر کے نیٹو لے پاور پلانٹ پر حملہ کر کے زلنسکی بدلہ لینا چاہتے ہیں کیا ان کی دماغ میں کچھ ایسا چلتا ہے لیکن یہ چودہ مہینے سے یود چل رہا اور یود کا بہت ریزلٹ یکرین کے فیورم نہیں آئے وہ ایک ایسا سوف ٹارگٹ چاہ رہے ہیں جس سے وہ ایک ڈیوڈینٹ ڈراؤ کر سکے آؤٹا پرپورشن اور یہ بالکل زیپریزیا کا جو ڈیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ اس کے تحت بالکل فیڈ باٹھتا ہے جو دیکھیں یہ سوف ٹارگٹ وہاں کسی بھی طریقے کا مسائل اٹیک ہے راکٹ آٹلری اٹیک ہے یا ایر اٹیک کرتے ہیں تو اس کے ڈیوڈینٹ بہت جات ہیں کیونکہ وہاں پہ نیوکلیر ریڈییشن ہونے کا خطرہ ہے وہاں انٹرنیشنل اٹومک انرجی کے بھی سدیسے ہیں رشیا کے کبجے میں ہیں تو اس کا پورا بلیم اگر کسی بھی طریقے سے نیوکلیر ریڈییشن ہوتا تو وہ رشیا پیائے گا تو اس کا جو ڈیوڈینٹ ہے وہ بہت زیادہ ملیں گے لہٰذا وہ اس پہ پوری طریقے سے کبجہ تو نہیں کر پائے گا لیکن ایک بلیم گیم کے تحت رشیا کو اس کے لئے جنور بریم کرنے گا سر بہت کوئی اور لاس سوال میرا آپ سے اگر اگر زائپریزیا نیکلیر پاور پلانٹ پر حملہ زیلینٹس کی کر ہی دیتے ہیں تو تباہی کہاں تک مچائے گی کتنا بڑا کتنی ویپ اپ ہوگی ہے تباہی دیکھیں آپ نے دیکھ رہا تھا کہ جپان میں بھی جب ہوا تھا لیک اور چرنو بل میں جب ہوا تھا تو کافی حد تک نقصان پانا پڑا دیش کے اندر اور ویسے ہی یہاں پہ ہو سکتا ہے پر میں تھوڑا سا ڈیفرنس اپیرن دے رہا ہوں کہ یہ بلیم روس کے اوپر نہیں آئے گا یہ بلیم یوکرین اور زیلنسکے کے اوپر آئے گا کہ جب ایسے سنسٹیو ٹارگیٹ ہیں جہاں پہ ریڈییشن لیک ہونے کا خطرہ ہے وہاں پہ حملہ کیوں کرے گا اور جب اس کے اپنی پاپلیشن کے اوپر روس کی تو چلو فوج ہے نا وہاں پر اس کی تو سیول پاپلیشن اور اس کی فوج بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فیر سکوئر بلیم زیلنسکی کے اوپر ہوگا اور امریکہ اس کا سب سے بڑے بڑا ایک کلپرٹ سابت ہوگا بہت بہت شکریہ سر آپ دونوں کا اس باتشن کے لیے اسے ایک ساتھ اس ویڈیو میں تنا ہی موسکر موسیقی